موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الی یوم الدین اما بعد ناظرین کرام صحیح بخاری سے منتخب احادیث کے درس میں ایک بار پھر آپ سبی حضرات کا خیر مقدم ہے اور آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر میں آپ حضرات کی یاد دہانی کرا دوں کہ صحیح بخاری وہ کتاب ہے جس کتاب کے اندر جتنی بھی احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی گئی ہیں وہ سب کے سب صحیح اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اس پر تمام علماء امت کا اتفاق ہے کہ قرآن مجید کے بعد دنیا کے اندر اگر کوئی سب سے صحیح کتاب ہو سکتی ہے تو وہ صحیح بخاری اور دوسری صحیح مسلم ہے لہذا اس کتاب کے اندر جتنی بھی احادیث ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افعال اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریرات سے عبارت ہیں جو سب کے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں جن کو کوئی بھی مسلمان پڑھ کر کے سمجھ کر کے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کی اصلاح کر سکتا ہے اس کتاب کے پڑھتے وقت انسان کو یہ نہیں سوچنا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو حدیث کے نام پر ہم پڑھ رہے ہیں آیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے بھی یا نہیں ہے کیونکہ جو دیگر اور کتابیں ہوتی ہیں ان کتابوں کے اندر اس بات کا احتمال ہوتا ہے کہ معلوم نہیں یہ والی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں لیکن صحیح بخاری کے اندر اس کے معلف امام بخاری رحمہ اللہ نے صرف اور صرف وہی احادیث ذکر کی ہیں جو احادیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سنت کے ساتھ ثابت ہیں آج کے اس درس میں جن مسائل کا تذکرہ کیا جا رہا ہے ان کا تعلق تیمم کے مسائل سے ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر کتاب تیمم کا آغاز کیا ہے اسلامی شریعت آسانی پر مبنی شریعت ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے دین اسلام کو نہایت ہی آسان دین بنایا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے دین کے اندر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے انسانوں کو ایسے عامال کا حکم نہیں دیا گیا ہے جو عامال انسان کے امکان سے انسان کے بس سے باہر ہوں اس کے بعد بھی اگر کسی عمل کے اندر کسی وجہ سے انسان کو کوئی دقت ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے تو ایسے موقع سے اللہ سبحانہ وتعالی نے دین کے اندر مزید آسانیاں کر رکھی ہیں اور انہی آسانیوں کا ایک مظہر تیمم بھی ہے سب سے پہلے کتاب التعمم سے صحابی رسول جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر اس سنت کے ساتھ نقل کیا ہے حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا حشیم حا قال وحدثني سعید بن النظر قال اخبرنا حشیم قال اخبرنا سیار قال حدثنا یزید الفقیر قال اخبرنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اعطیت خمسا لم یعتہن احد قبلي نصرت بالرعب مصیرت شہر وجعلت لی الارض مسجدا وطهورا فأیما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي وحلت لی الغنائم ولم تحل لیاحد قبلي وعطیت الشفاعة وكان النبی يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة اس حدیث کی اندر اس کی روایت صحابی رسول جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما نے کی ہے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو چیزیں اس سے پہلے کسی اور کو نہیں دی گئی ہیں نہ اس سے پہلے انبیاء کرام کو دی گئی تھی اور نہ اس سے پہلے دیگر انبیاء کرام کی امتوں کو دی گئی تھی اس امت کے نبی کی فضیلت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے پانچ خاص چیزیں ایسی ہیں جو صرف اور صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہیں آپ کی امت کو عطا کی گئی ہیں اس کے علاوہ اس سے پہلے کسی اور امت کو کسی اور نبی کو عطا نہیں کی گئی تھی یہ پانچ چیزیں کون سی ہیں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی چیز ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے میری مدد رعب کے ذریعے سے کی ہے اور رعب بھی کتنا عظیم اور کتنا بڑا کہ اگر ہمارا دشمن ایک مہینے کی مسافت پر موجود ہو اس کے دل و دماغ میں میرا رعب تاری ہو جاتا ہے اور وہی سے وہ گھبرانا شروع کر دیتا ہے اور جب کسی کے اندر رعب تاری ہو جائے تو پھر ایسا انسان کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے رعب یہ بہت ہی ایک مضبوط ہتھیار ہوتا ہے جو کسی انسان کو دوسرے کے خلاب میں سر آتا ہے تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے میری مدد رعب کے ذریعے سے کی ہے اور میں ایک مہینے کی مسافت پر رہوں اور اسی وقت سے میرے دشمن کے دلوں پر میرا خود تاری ہو جاتا ہے اور اس کی حمد جواب دینے لگتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ مقابلہ کرنے کے اپنے اندر حمد نہیں پاتا ہے اسی طرح سے دوسری چیز جس کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ ہے وَجُعِلَتْ لِيَا الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا اس زمین کو اللہ سبحانہ وتعالی نے میرے لئے مسجد اور طہور بنا دیا ہے مسجد کہا جاتا ہے اس جگہ کو جہاں پر صلاة ادا کی جاتی ہے نماز پڑھی جاتی ہے اور طہور کہا جاتا ہے اس چیز کو جس کے دریئے سے انسان طہارت حاصل کرتا ہے پاکی حاصل کرتا ہے وضو کرتا ہے غسل کرتا ہے اس چیز کو طہور کہا جاتا ہے اس امت کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس پوری روئے زمین کو اس امت کے لئے مسجد اور طہور بناء دیا ہے اس سے پہلے جتنی امتیں تھیں ان تمام امتوں کو حکمیت تھا کہ انہیں اگر صلاة ادا کرنا ہے نماز پڑنا ہے تو انہیں جا کر کے جو مخصوص عبادت گاہیں ہیں گرجہ ہیں کنائس ہیں انہی میں جا کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں انہی میں جا کر کے اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کر سکتے ہیں جہاں چاہیں نماز پڑنا وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے لیکن کہ اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو اس امت کے لیے جائے صلاح بنا دیا ہے جائے نماز بنا دیا ہے اور جہاں بھی انسان موجود ہو صلاح کا وقت ہو جائے وہی وہ صلاح ادا کر سکتا ہے اور اس کے بعد اس کے لیے ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ وہ لازمی طور پر جا کر کے تلاش کرے اور جب تک مسجد نہ ملے تب تک نماز نہ پڑے ایسا نہیں ہے وہ دوسرا مسئلہ ہے کہ نماز کے لیے مسجد میں آنا ضروری ہے پنج وقتہ صلوات کے لیے وہ اپنے دوسرے مسائل ہیں جن کا حضرت کرا انشاءاللہ کسی اور موقع سے کیا جائے گا لیکن پوری روح زمین کو اللہ تعالیٰ نے مسجد بنا دیا ہے لہذا جو صلوات مساجد میں ادا کرنا ضروری ہے باجمعات ادا کرنا ضروری ہے وہاں ادا کرے گا لیکن انسان کے ساتھ کوئی عذر ہے تو پوری روح زمین کو اللہ تعالیٰ نے مسجد بنا دیا ہے نفلی صلوات ادا کرنا ہے زمین کے کسی بھی حصے میں آدمی چاہیں وہاں پر وہ صلوات ادا کر سکتا ہے بشرتے کی وہ زمین پاک ہو جیسا کی شریعت کی تعلیمات موجود ہیں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے اس پوری زمین کو اس دھرتی کو اللہ تعالیٰ نے تحور بنا دیا ہے لہذا اگر انسان کسی ایسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر اسے پانی میسر نہیں ہے وضو کرنے کے لیے تو پھر ایسے موقعے سے وہ انسان مٹی کے دریے سے زمین پر تیمم کرے اور تیمم کر کے صلوات ادا کر سکتا ہے یہ خصوصیت بھی اس امت کو حاصل تھی اس امت سے پہلے جو دیگر امتیں موجود تھیں چاہے وہ بنی اسرائیل ہوں موسیٰ علیہ السلام کی امت ہو عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہو دیگر انبیاء کرام کی امتیں ہوں کسی کے لیے گنجائش نہیں تھی کہ وہ بغیر وضو کیے وہ لوگ بغیر غسل کیے وہ لوگ صلات ادا کر سکیں اگر انہیں غسل کرنے کی حاجت ہے لیکن اس امت پر اللہ اسبانو تعالیٰ کے اتنا عظیم کرم ہے کہ اگر انسان کے ساتھ کچھ مجبوریاں ہیں جن کا میں دذکرہ بھی کرتا ہوں تو ایسی صورت میں انسان تیمم کر سکتا ہے تیسری چیز آگے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَيُّمَا رَجُلِ مِّنْ أُمَّتِ أَدْرَكَتُهُ الصَّلَاةُ فَلْيُسَلِّ لہذا میری امت میں کسی بھی شخص کو اگر نماز کا وقت اسے مل جائے پہنچ جائے تو ایسے موقع سے جہاں بھی وہ موجود ہے جس علاقے میں موجود ہے وہیں مسلات ادا کرے وہیں اس کی مسجد بھی موجود ہے اور وہیں اس کی طہارت کا سامان بھی موجود ہے وَوْحِلَّتْ لِيَلْغَنَائِمْ تیسری چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیات میں سے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس امت کے لیے مالِ غنیمت کو حلال قرار دیا ہے جنگوں کے نتیجے میں دشمنوں سے جو مال حاصل ہوتا ہے اسی کو مالِ غنیمت کہا جاتا ہے اس سے پہلے جو دیگر انبیاء کرام تھے کچھ لوگ تو ایسے تھے جنہیں غزوے کی اور جنگ کی اجازت نہیں ملی تھی آغاز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غزوے کی جنگ کی اجازت نہیں دی تھی بعد میں اللہ سبحانہ وتعالی نے پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوے اور جنگ کی اجازت اطا فرمائی فرمائے اوزنا للذین یقاتلون بئنہم ظلمون وہ لوگ جن سے لوگ لڑائی پر آمادہ ہیں لڑنے پر آمادہ ہیں انہیں تنگ کیا جاتا ہے ایسے لوگوں کو اب اجازت دی جاتی ہے کہ وہ لوگ جنگ کر سکتے ہیں تو پہلے کچھ انبیاء اکرام ایسے تھے جنہیں جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی اور کچھ وہ لوگ تھے جنہیں جنگ کرنے کی اجازت تو تھی لیکن اس کے نتیجے میں جب ان کو فتح حاصل ہو نصرت حاصل ہو اس کے بعد جو مال غنیمت حاصل ہو اس مال غنیمت کو استعمال کرنے کی اجازت انہیں نہیں تھی طریقہ اس وقت یہ ہوا کرتا تھا کہ جو بھی مال غنیمت آتا تھا سارا مال غنیمت ایک جگہ جمع کیا جاتا تھا جب سارا جمع ہو جاتا تھا آسمان سے ایک آگ آیا کرتی تھی اور وہ آگ آنے کے بعد اس پورے مال کو جلا کر کے راک کر دیا کرتی تھی وہ مال غنیمت کوئی بھی استعمال نہیں کر سکتا تھا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے اس امت پر یہ کرم فرمایا اس امت کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے اس امت پر کرم کرتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس امت کے لئے مال غنیمت کے استعمال کو جائد اور حلال قرار دیا ہے چوتھی چیز فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عطیت الشفاع مجھے شفاعات عطا فرمائی گئے شفاعات سے مراد یہ کونسی شفاعات ہے ورنہ جو بھی انبیاء کرام ہیں وہ تمام انبیاء کرام اللہ کے نیک مندے مختلف لوگوں کے بارے میں شفاعات کریں گے شفاعرس کریں گے لیکن یہاں پر جس شفاعات کا تذکرہ ہے وہ دوسرے حدیث کے اندر ان کا بیان کیا گیا ہے کس سے مراد عام شفاعات جسے شفاعات کبرہ کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لئے شفاعرس کریں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی انسانیت جو پریشان ہے محشر کے میدان میں لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں پریشانی کا عالم ہے اس موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شفاعات کرنے سے آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سب کے سب منع کر دیں گے اور کہیں گے اس موقع سے ہماری مجال نہیں ہماری امت نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالہ کے پاس جا کر کے اور ہم اللہ سبحانہ وتعالہ سے آپ کے لئے شفاعرس کر سکیں ایسے موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لئے اللہ سبحانہ وتعالہ سے شفاعت کریں گے اس انسانیت کا حساب ہو کتاب ہو اور محشر کی جو پریشانیاں مشکلات ہیں ان سے جھٹکارہ نصیب ہو اسی طرح سے ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنمہ کی حدیث ہے اس میں کہ فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عطیت الشفاء فآخرتوها لأمتی اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام انبیاء اکرام کو ایک خاص دعا عطا فرمائی جو اللہ تعالی ان کی دعائیں قبول کرے انبیاء اکرام نے اپنی اپنی اس طرح کی شفاعت کو استعمال کیا فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن میں نے اپنی شفاعت کو آخرت کے لیے اٹھا رکھا ہے اور قیامت کے دن میں اپنی امت کے لیے شفاعت کروں گا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اپنے امتیوں میں سے کن لوگوں کے لیے ہوگی فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لئے ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے یہ وہ شفاعت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور سے حاصل ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت محمدیہ کے لئے قیامت کے دن شفاعت کریں گے اور ان کے جنت میں داخلے کے لئے شفاعت کریں گے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول فرمائے گا لیکن یہ شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اور صرف ان لوگوں کے لئے ہوگی جو شرک نہیں کرتے ہیں وہ لوگ جو دنیا کے اندر شرک میں مبتلا ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے باوجود آپ کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی لہذا اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو شرک سے مکمل طور پر محفوظ رکھیں اللہ اسبانو تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کوئی شریک نہ سمجھے اللہ اسبانو تعالیٰ کو تنہا اپنا رب سمجھیں کہ ہمارا وحی خالق ہمارا وحی مالک ہمیں روزی دینے والا تنہا وحی ہے ہمیں مارنے والا جلانے والا وحی ہے ہمیں اولاد دینے والا وحی ہے ہماری تمام ضروریات کو پوری کرنے والا وحی ہے ہمیں بیمار کرنے والا وحی اور ہمیں شفاعت دینے والا بھی وحی اللہ اسبانو تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی مجال نہیں کہ وہ انسان کو صحت دے سکے انسان کو اولاد دے سکے انسان کو موت دے سکے انسان کو حیات دے سکے انسان کو روزی دے سکے یہ ساری کی ساری چیدیں صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی کو حاصل ہیں اگر انسان ان ساری چیدوں کو اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ کسی اور سے طلب کرتا ہے اگر کوئی کسی بت سے مانگتا ہے کسی دیوی سے مانگتا ہے کوئی کسی پیر سے جا کر کے ان چیزوں کو طلب کرتا ہے کسی مردے سے جا کر کے طلب کرتا ہے کسی قبروالے سے جا کر کے طلب کرتا ہے کسی نبی سے جا کر کے طلب کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ اگر کسی کو بھی شریک کرتا ہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا يشرکو باللہ شیئن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ جو لوگ کسی بھی چیز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کسی بھی چیز کو چاہے وہ عظیم سے عظیم ہستی ہو عظیم سے عظیم چیز ہو کسی کو بھی جو لوگ شریک نہیں کرتے ہیں ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی لہذا ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا ہے کتنی بھی عظیم ہستی ہو ہر ایک کا اپنا مقام نبی کا اپنا مقام رسول کا اپنا مقام ایمہ کرام کا اپنا مقام اولیاء کرام کا اپنا مقام جو صالحین امت ہے ان کا اپنا مقام سب کا اپنا مقام یہ جو پہاڑ ہیں ان کی اپنی حیثیت جو دریائے ہیں ان کی اپنی حیثیت یہ پتھر ہیں ان کی اپنی حیثیت جانور ہیں ان کی اپنی حیثیت ہر ایک کی جو حیثیت ہے ان کو انہی کی حیثیت پر رکھئے ان میں سے کسی کو اس کی حیثیت سے اٹھا کر کے اگر ہم نے اللہ سبحانہ وتعالی کے مقام پر جا کر گئے رکھا یہی اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ شرک کہلاتا ہے لہذا وہ لوگ جو دنیا کے اندر شرک کرتے ہیں ایسے لوگ قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہوں گے لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جو سب سے دنیا کا عظیم گناہ ہے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی نے اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ عَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَنْ يَشَا اللہ سبحانہ وتعالی اس بات کو بالکل بھی معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے اور اس کے علاوہ اس کے نیچے جتنے بھی گناہ ہیں چاہے بڑے سے بڑے گناہ کیوں نہ ہوں وہ سب اللہ سبحانہ وتعالی کے مشیعت کے طاعت ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی جس کا گناہ چاہے اس کے کسی نیک عمل سے خوش ہو کر کے اس کے وہ سارے گناہ اللہ سبحانہ وتعالی معاف کر سکتا ہے لیکن شرک ایسا گناہ ہے جس کے بارے ہم فرما دیا اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ شرک قطعی طور پر اللہ سبحانہ وتعالی معاف نہیں فرمائے گا لہذا ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ شرک کیا چیز ہے شرک کسے کہتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اندر شرک موجود ہو اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم شرک سے دور ہیں لہذا ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کے اندر محتاط رہیں اپنے نفس کا جائزہ لیتے رہیں اپنے عامال کا جائزہ لیتے رہیں اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام پڑھتے رہیں دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا وہ چیزیں ہیں جن چیزوں سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں منع فرمایا ہے کن چیزوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے شرک قرار دیا ہے سبحانہ وتعالی نے اپنے لیے خاص بتایا ہے لہذا ہم ان ساری چیزوں کا اپنے سامنے رکھیں اپنا جائزہ لیتے رہیں جیسے ہم دیگر اور چیزوں کے اندر جو ہمارے دنیاوی معاملات ہو ہوا کرتے ہیں ان تمام معاملات کے اندر جس طرح سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے ہمارے یہاں کوئی کمی نہ آئے ہماری تجارت میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ آنے پائے ہم کوئی سامان خریدیں وہاں کسی طرح کوئی نقص موجود نہ ہو ہم جو دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں بچوں کو تعلیم دلاتے ہیں وہاں کسی طرح کا نقص اور کسی طرح کی کمی ہمارے نہ آنے پائے جس طرح سے ان تمام چیزوں میں ہم خیال کرتے ہیں اپنے دین کے معاملے میں ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اسی طرح سے ہم خیال کیا کریں بلکہ اس سے زیادہ کیونکہ اسی دنیا کے اندر جو ہماری زندگی ہے آخرت کی جو عبدی زندگی ہے وہ اس کا مدار وہاں نعمتیں ملیں گی یا سزائیں ملیں گی ان کا سار و مدار کسی دنیا پر جی دنیا کے عامال پر ہے لہذا ہمیں اس کے بارے میں مزید احتیاط کرنے چاہیے اور اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہمارے اندر شرک موجود ہو اور ہمیں اس کا احساس نہ ہو کیونکہ شیطان انسان کے اندر ان ساری چیزوں کو داخل کر دیتا ہے اور انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے لہذا ہم اپنا ہمیشہ جائزہ لیتے رہیں اور اپنے آپ کو شرک جیسے عظیم گناہ سے محفوظ رکھے تو فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو چوتھی چیز مجھے خاص طور پر عطا کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت عطا فرمائی ہے یہ شفاعت ان لوگوں کے لئے ہوگی جو میری امت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتے ہیں اس کی عبادت میں اس کی علوہیت میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر آخری چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ ہے اس سے پہلے جتنے انبیاء کرام دنیا کے اندر آئے وہ ایک خاص قوم کے لئے آیا کرتے تھے اپنی خاص قوم کے لئے آیا کرتے تھے ان کی نبوت آفاقی نہیں ہوا کرتی تھی پوری انسانیت کے لئے نہیں ہوا کرتی تھی موسیٰ علیہ السلام بن اسرائیل کے لئے بھیجے گئے شعب علیہ السلام اہلِ مدین کی طرف بھیجے گئے اسی طرح قومِ ثمود میں اللہ نے صالح علیہ السلام کو بھیجا تو اللہ نے اس سے پہلے جتنے انبیاء اکرام دنیا کے اندر بھیجے وہ ایک خاص قوم کے لئے ہوا کرتے تھے تمام اقوامِ عالم کے لئے وہ نبی نہیں ہوا کرتے تھے لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لئے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا ہے لہذا اس پوری دنیا کے اندر جتنی بھی اقوام موجود ہیں ان اقوام میں سے اگر کوئی بھی قوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور اپنا نبی تسلیم نہیں کرتی ہے تو بھر اس کی نجات کا امکان نہیں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر کسی قوم کی نجات کا تصور نہیں ہو سکتا ہے فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا تذکرہ اس سے پہلے بھی کسی درس میں میں نے آپ اس رات کے سامنے کیا تھا کہ فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں اس امت کا کوئی بھی فرد چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ نصرانی ہو یا کسی دیگر قوم کا آدمی ہو میرے بارے میں سنے اور میری بیعتت کے بارے میں اسے خبر ہو اور یہ اسے خبر ملے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعتت ہوئی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے ثم لم یا امم باللذی ارسلت بے اور سننے کے بعد بھی جو پیغام لے کر کے میں بھیجا گیا ہوں اس پر ایمان نہیں لاتا ہے مجھے اللہ کا رسول نہیں مانتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے جو کتاب مجھے دی اس کتاب کو آسمانی کتاب تسلیم نہیں کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ایسے شخص کو جہنم میں داخل فرمائے گا لہذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیثت یہ کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہوئی عربوں کے لیے نہیں ہوئی قریش کے لیے نہیں ہوئی جزیر عربیہ کے لیے نہیں ہوئی بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیثت یہ پوری انسانیت کے لیے ہوئی اور پوری انسانیت کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے اب آج کے درس یہیں پر ختم کیا جاتا ہے انشاءاللہ اس سے متعلق اور جو دیگر باتیں ہیں اگلے درس میں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائیں گی وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ